موسیقی الغرز خاتم النبیین کے معنی یہ تھے یہ موسیقی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہی معنی تھا بس کہتے ہیں باقی سب ایمیوں کے ڈکوصلے ہیں آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی ان پر مہر لگ گئی اب کوئی نبی نہیں بنے گا لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگتے ہیں جس کو سیل کرنا انگریجی یہ اتھی کافی سیل کرنا کہتے ہیں ختم کے معنی سیل کر دینا یہ معنی اس کے سوا کس کوئی ڈکشن انہوں نے نہیں پڑی گئی عربی لغات اٹھا کے دیکھ ہی لیتے کہ ختم کے کیا کیا معنی لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کی عباسیں دیکھتے تو اس میں کی کوئی کچھ اور باتیں نظر آیا جاتی تو یہ کہتے ہیں بس ختم کے معنی سیل کر دینا خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کیاہم سے نبیوں کی فیرست طرح بم بھول کرتی ہے اب سیل کر دیا نبیوں کو یہ کہہ کہ اب یہ معنی ہوتا ہے گھبرائے ہیں کہ میں تو کیا پہ بٹھوں نبیوں کی آمد بند ہوگی کوئی لی نہیں بنے گا بنے گا کہ لفظ ذرا محتاط ہیں مگر لفافہ بند کر کے لفافے پر بہر لگا دیتے ہیں جس کو سیل کرنا کہتے ہیں ختم کے معنی سیل کر دینا ہے اب سیل کے لفظ ان کے حساب سے اور قرآن کے اوپر استثمان کیا جائے تو نبیوں پر سیل ہوئی ہے خرش پر نہیں یہ خطرہ تھا ان کو فوراً دماغ میں آیا ہے کہ میں تو ہر دوسرے معنی کے انکار کر بیٹھا ہوں نبیوں پر تو سیل لگی لفافے بند ہوگیا اوپر موریں بند لگی نکلیں گے کیسے اب نکالنے کی ترخیص سنی کتنی دلچسپ ہے خاتم نبیین کے معنی ہے کہ آپ قیامے سے نبیوں کی فیرست سربا مور کہتی گئے نبی میں تو شوق سے آئے جائے رستہ کھلا ہے فیرست والا سراخ بند دوسرا آنے جانے کا رستہ کھلا پیامت تک کے لئے اب نہ تو اس فیرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی تحریف کی کہ خاتم نبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا اور آپ نے جماعت احمدیہ کی تحریفوں میں یہ تحریف کی کہ پروانوں کا لفظ داخل کر دیا جماعت احمدیہ کہتی ہے نبیوں کا تصدیق کرنے والا یہ پروانوں کی تصدیق کرنے والا یہ انہوں نے جان کے شہرز سے لفظ داخل کیا ہے اس سے پتہ جلتے ہیں یہ موضوعی کتنے سچے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قاض پر دسخت کر کے محکمے والے مہر لگا دیا کرتے ہیں کسی قاض کی عبارت پر نیچے مہر لگا دیتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی کہ قاض کی تصدیق ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی معنوں میں خاتم نبیین ہیں یعنی پھر نبیوں کے پروانوں پر محل لگا کر نبی بنا کریں یہ نبیوں کے پروانوں پر اب یہاں لفظ نبیوں کی طرف پروانے منصوب کر کے ان کا جھوٹ باہر آگے سب بلی تھیلے سے باہر آجاتی ہے کیونکہ اگر جماعت احمد یہ کچھ کہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر فیض کیلئے ضروری ہے اس لئے اگر پروانے کا لفظ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے لئے ہے نبیوں کے پروانوں کا تو کہیں ذکر ملتا ہی نہیں جماعتہ ہے ملیہ کے طریقے نبیوں کا ملتا ہے جو جائز ہے قرآن کریم میں نبیوں کا لفظ آیا ہم بھی کہتے ہیں ہاں نبیوں پر کی تصدیق کرنے والا اب دیکھیں کیسی کیسی چلاکیاں کرتے ہیں کروٹیں بدل بدل کے کوشش کرتے ہیں کسی طرح عوام الناس کو دھوکہ ہو اور تلبیس ہو جائے اصل پر بات پر پردہ پڑ جائے تو جو کہ چکے ہیں اسے نکلنا مشکل ہوا ہوا ہے قرآن نے کہا نبیوں پر مہر سین لگے پھر آئے کہاں سے اب نکالنے کی خاطر سارے چکر چلائے احمدیوں کی طرح جھوٹ باتیں منصوب کی اور پھر آخر یہ کہنا پڑا کہ خاتموں نبی ہیں یعنی نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا لگا کر نبی بناتے ہیں بالکل جھوٹ ہوئی نہیں سکتا نبیوں کے پروانے کی کیا بیعت ہوئی نبیوں کے پروانے تو عشائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں سارے ہیں ہم تو کہتے ہیں مَنْ يُوتَي اللَّهَ وَرْرَسُولَهَ جو اللہ اور اس رسول محمد کا عاشق ہوگا اور عاشقِ صادق ہوگا عطاعت میں درجہ کمال کو پہنچے گا اس کو اللہ چاہے تو بنائے پھر تمہیں کیا تکلیف ہے قرآن کہتا ہے بنت رکھتا ہے تمہیں کی تکلیف ہے ہم تو یہ کہتے ہیں تو جب کیونکہ مخاطم نبیین تھا اس لیے جماعت کی طرف وہ پروانوں والی بات کرنے کی خاطر منصوب کرنے کی خاطر نبیوں کے پروانوں پر لفظ نبیوں کا استعمال کرنا پڑا اس طرح لوگوں کے اندر کے بھید کھلتے ہیں اب آگے میں ایسی عبارتیں بتاؤں گا جو یہ کہتے ہیں اس پر مضاق وڑا آرہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں پاولوں لی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تحریر کے آخر پر تذدیق کہ ہاں یہ سچی ہے ان معنوں میں کیسے خاتم ہو سکتے ہیں وہ تو لفافی داکھانے کے سب تو کس سوال ہی نہیں نا تو سب بلکا خاتمیت دیکھ رہی ہو تو داکھانے چاہے لگے وہاں بندلے فخم پر مولے لگتی اور انہوں نے کھلے کاؤس پر مولے لگتی یہ کیسے ہو سکتے ہیں اگر میں بتاؤں گا کیسے ہو سکتے ہیں دوسرے زینت کا لفظ ہم کہتے ہیں نبیوں کی زینت اس کے مطلق بھی کچھ حوالے آپ کے سانے ملسی مرد شان پر رکھتے ہیں یہ کن کس شان کی زینت ہیں کن معنوں میں زینت ہیں آپ کے سوا نبیوں کی محفل میں تو اگر آپ کو حد نکالا جائے تو رونک باقی نہیں رہتی اس کے کچھ حوالے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیئے تھے اب میں تو چھوار سنا دیتا ہوں ایک یہ بھی بتاؤں گا کہ مسیم علیہ السلام نے جس عشق اور محبت کی اور فراست اور عرفان کی نظر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کی وہ تحریریں پڑھیں مسلمان بھائی جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروایا گیا ہے یعنی تعرف کو خدا نے قرآن میں کروا دیا لیکن اس کی تفاصیل سنت میں بھی ملتی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کیونکہ یہ وہ قصے ہیں جو عشق کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے اس کا عرفان مل نہیں سکتا اور عشق کے بغیر آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی حسن کی تلاش ہے تو عاشق ہی حسن کے ہر مقام ہر سر تک جا پہنچے گا برنہ دوسرا آدمی جس کو عشق نہیں ہے اس کو کا ضرورت ہے اترے کرے پتہ کرے اس حسن کے کون کون سے تعلق کہاں کھاں مقفی ہو چکے گئے ہیں پس حضرت مصور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عشق کے ساتھ دیکھا ہے اور جو کچھ پایا ہے وہ آپ کے قلم سے پڑھیں آپ کے زوبان سے سنیں آپ کی آنکھوں سے دیکھیں تو دل بے اختیار عاشق ہو جاتا ہے فرماتے ہیں چون دو چشمم کسنا داند آن جمال جان من قربان آن شمس الکمال یہ میری دو آنکھوں کی جیسا تو کسی نے آپ کے جمال نہیں دیکھا میری جان قربان اس کمال کے سورج پر ہم چونے عشقم برو مصطفیٰ دل پرد چون مرخ سوے مصطفیٰ ایسا ہی عشق ہے میرا مصطفیٰ کیلئے برو مصطفیٰ اس کی تیرے کا کہ میں ایسا عاشق ہوں یا اس کی سمت ایسا عاشق ہو کر جا رہا ہوں کہ دل پرد چون مرخ سوے مصطفیٰ کہ دل مصطفیٰ کی جانب اس طرح جارہ ہے جس طرح پرندہ اڑتا ہو جا رہا ہے کہ جب سے مجھے محمد رسول اللہ کے حسن کی خبر ہوئی ہے میرا دل تو عشق میں زیر و زبر ہو گیا ہے تہو بالا ہو گیا ہے میں تو اس دل بر کا چیرہ دیکھ رہا ہوں اگر کوئی اسے دل دے دے تو اس کے مقابلہ پر جان نسار کرنا کوئی چیز نہیں ہے اب باز دوسرے علماء کا حوالہ بھی ملاج الاخر میں نے رہ دیا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی صرف مصطفیٰ سام کے تذکرینہ ہوں اس کے بعد ان سے بیچ بیچ میں کچھ پرانے بزرگوں کے بذکر چلے وہ بھی تو کچھ کہہ رہے تھے حضرت القاضی الحافظ المحدث محمد بن علی شوقانی الیمانی السنانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ بارہ سو پچاسی جریف فرماتے ہیں اِنَّهُ سَعْرَا کَلْ خَاتَمِ اللَّذِي يَتَخْطَمُونَ بِهِ وَيَتَزَيَّنُونَ بِكَوْنِهِ مِنْ فَطُ الْقُدِیرِ جز چار صفحہ دوسر چیت تا اور فط القدیر کے نام سے تو مولد سے ضرور واقفی ہوں گے پڑی بھی ہوگی ہو سکتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے لیے بمنزلہ ایک انگوٹھی قرار پائے جب تختمونہ بہی جس سے مہر لگائی جاتی ہے ماتے ہیں ایک انگوٹھی قرار پائے اب خدا تعالی نے دوسری مول کیوں نہیں بتا دی جو ڈاک خانہ میں چاہے کیا وہ انگولیوں میں انگوٹھیاں پہن کے یوں مولیں لگاتے ہیں کبھی مولد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کسی ڈاک خانہ کے کارکن کو انگوٹھی میں نہیں مولیں لگاتا ہو اس لیے کہ مہر میں بہت سے معنی ہیں اور انگوٹھی کی والی مہر میں معنی ہیں ہر مہر میں وہ معنی نہیں ہیں انگوٹھی کی مہر کی جو شان ہے وہ تو بات ہی اور ہے وہ زینت بخشتی ہے مہر جس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں پس انبیاء کی محفل کا محمد رسول اللہ علیہ وسلم گھوزن احاطہ کیے ہوئے ہیں اور بہت رکھتی ہے تو نفس اور دل ساتھ سامل ہوتا ہے انگولی کے ساتھ مہر لگانا کہاں ساتھ اٹھایا ٹھپا اور ٹھوک دیا زمین اسمان کا فرق ہے جو کہتے ہیں وہ انگوٹھی کے خرار پائے جن سے انبیاء کی صداقت پر مور لگتی ہے اب بتائیں انبیاء کی صداقت پر مور لگوائی کی نہ ان بزرگوں نے وہی بات کی جو انگیاء جماعت کہتی ہے اب حسین مولی سب بیٹھ کے اتنے دیر سے میں ان کے پیچھے پڑھا ہوں وہ تھوڑے جتنے ہیں میرے پیچھے پڑھے گئے تھے تھوڑا سا میں نے بھی ان کو مزہ دکھایا ہے غمگین ہو گئے ہوں گے اب میں ہسانے کے لیے لطیفہ بتا رہا ہوں ان کو کہ جہاں جماعت انگیاء پہ خوب کہکے مارکنے ہیں کہ دیکھو جی کیا میں نے لے رہے ہیں اب قاضی الحافظ المحمد المحدث محمد بن علی شوقانی الیمانی بغیرہ بغیرہ اب ان پر بھی تھوڑے دلے ہس لیجئے آپ کی تجیز ذرا پشاش ہو جائے تھک گئے ہوں گے صرف ہم آتے ہیں جس سے انگیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے پرمانوں کے نائنوں نے ذکر کیا نا ہم نے کیا نیز یہ عمر انگیاء کے لیے باعث زینت ہے جو میں نے کہا تھا انگوٹھی احاطہ کر کے زینت بچتی ہے کیونکہ انگیاء کا احاطہ کی ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس لیے آپ نے انگیاء کو ایک زینت عطا کر دی ہے حضرت بسیل صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فارسی کلام بھی سن لیجی نہیں عربی کلامی ہے پہلا فارسی چھوڑا پہلا فارسی اب عربی کلام یا لَلْفَتَاه مَا حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ رَيَّاهُ يُسْبِ الْقَلْبَ كَرْ رَيْحَانِ اے وہ جوان مرد کیسے حسن جمال والا ہے جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح موردی ہے اگر آپ باغوں میں جائیں اور وہاں مہندی کے پھول کھلے میں ہوں تو بڑی دھینی دھینی خوشبو اٹھتی ہے بہت ہی تیاری دل لبانے والی ہے کہتے ہیں وہ وہ کیا جوان ہے میرا آقا میرا مولا میرا مابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسن جمال والا ہے جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح موردی ہے وَجْهُ الْمُهَمِنِ زَاہِرُون فِي وَجْهِ وَشُعُونُهُ لَمَاتِ بِحَادِ الشَّانِ آپ کے چیرے پر خدا کا چیرہ نمائی ہے وَجْهُ الْمُهَمِنِ زَاہِرُون فِي وَجْهِ وَشُعُونُهُ لَمَاتِ بِحَادِ الشَّانِ اور اللہ کی شانیں اللہ ہر وقت اپنی صفات کے جو رنگ بدلتا ہے وہ محمد صلی اللہ کی شان میں جلوگر ہو رہی ہے جیسے اللہ اپنی صفات کے حسن کو سکر میں دیتا ہے جیسے ایک خوبصورت روشنی کی ایسے روشندان میں ہو جو بہت زینت والا ہو وہ جب چکر میں آتا ہے جیسے فانوس چکر میں آتا ہے تو بڑے بڑے رنگ پیدا ہوتے ہیں روشنی اپنی جگہ پر رہتی ہے اس مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ لو شم میں حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے اللہ کی ذات و تبدیلی ہوتی فانوس کی گردش سے دکھائی دیتا ہے آج دنیا میں محمد رسول اللہ وہ فانوس ہیں جن کے اندر خدا کا نور روشن ہے اور آپ کی گردش کے ساتھ خدا کی مختلف شانے دکھائی دے رہی ہیں یہ وہ قرآن کا بیان کیا ہے وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسئیم علیہ السلام نے اس عشقیہ شعر میں ڈالا ہے محمد رسول اللہ کے چہرے میں اللہ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے اور خدا کی ہر آن بدلتی رشانے آپ کی شان میں ظاہر ہو رہی ہیں فَلِذَا يُحِبُّ وَيُسْتَحِقُّ جَمَالُهُ وَيَسْتَحِقُّ جَمَالُهُ شَغَفًا بِهِ مِنْ زُمْرَةِ الْأَخْدَانِ اس لئے يُحَبُّو چاہیے تھا اچھا يُحَبُّو یہ ہے محبت فَلِذَا يُحَبُّ وَيُسْتَحِقُّ جَمَالُهُ اسی وجہ سے آپ سے محبت کی جاتی ہے اور آپ ہی کا جمالِ طائق ہے کہ دوستوں کی گروہ میں صرف آپ ہی سے بے پناہ محبت کی جائے شَغَفُّ مِنْ زُمْرَةِ الْأَخْدَانِ اخْدَان کہتے ہیں گہرِ دوست آگے ہے سُجَعُنْ قَرِيمٌ بَاظِلٌ خِلُّ تُقَاع خِرْقٌ وَفَاقَ تَوَائِفَ الْفِتْيَانِ اَبْ خُشْخُلْقِ خُلْق اَبْ خُشْخُلْقِ مُعَزَزْ سَخِی تقویٰ کے سچے دوست فیاض اور جمع مردوں کے سب دروہوں پر سب خُسرے جانے والے ہیں فَاقَ الْوَرَابِ کَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَجَنَانِهِ وَجَلَالِهِ وَجَنَانِهِ الرَّيَّنِ اَبْ ساری خلقت پر اپنے کمال اپنے جمال اپنے جلال اور شہداب دل کے ساتھ فوقیت لے گئے ہیں تمام مخلوق کو اس سب سے چھوڑ گئے کس چیز میں بِکَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَنَانِهِ الرَّيَّانِ لَا شَكَّ اَنَّا مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرَابِ رَيْقُ الْقِرَامِ وَنُخْوَةُ الْعَيَانِ بے شک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہیں سب سے بالا ہیں سب سے اچھے ہیں موزیدین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب بجید تمت علیہِ صفاتو کل مزیتن تمت علیہِ صفاتو کل مزیتن مزیتن تمت علیہِ صفاتو کل مزیتن ختمت بہی نو اماؤ کل زمانی ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ پر اپنے کمال کو پہنچ لیں یہ ہے خاتم یہ ہر قسم کا حسن ہر قسم کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچ لیں آپ نہیں آئے تھے تو ان کے قد چھوٹے تھے جو نسبتاً کم کا دعاور لوگ تھے ان میں وہ صفات بھی ایک خاص مقام سے آگے نہیں بڑھتکی آپ آئے تو وہاں تک جہاں پہنچیں جس کے بعد خدا کی حد شروع ہوتی ہے جہاں صدرز المنتہا ہے یہ مضمون ہے کہ آپ نے ہر صفات حسنہ کو میراج عطا کر دیا آپ ہی بلند نہیں ہوئے بلکہ تمام صفات حسنہ بلند نہیں وَاللَّهِ اِنَّ مُحَمَّدًا قَرِ ذَعْفَتٍ وَبِهِ الْرُسُولُوا بِسُدَّةِ سُلْتَانِ کہ خدا کی قسم میں حمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے نائب ہیں اور آتی کے ذریعے سے دربار شاہی تک رسائی ہوتی ہے اس کے بغیر اس دربار تک رسائی ممکن ہے حضرت امام محمد بن عبدالباقی کی بات سنگی جئے ذرقانی کے نام سے آپ مشہور ہیں علم اسلام میں جسے بھی کچھ تھوڑا بہت اسلام کے علم کا اسلام کے دین کا کچھ واقفیت کا دعویٰ ہو وہ ذرقانی کے نام سے ضرور واقف ہوگا متوفہ گیارہ سو بائیس سترہ سو دس ایس وی اور ابن عساکر کا بھی یہی کول ہے دونوں اس قول میں مشترک ہیں فَمَانَاهُ آسِنُ الْاَمْبِيَاءِ خاتم کا کیا معنی ہے وہ داخنے والا نہیں جو مولی سب کہتے ہیں کہتے ہیں فَمَانَاهُ آسِنُ الْاَمْبِيَاءِ خاتم کا معنی ہے سب نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت خلقا و خلقا ظاہری لحاظ سے بھی جسم کے لحاظ سے بھی وہ خلقا اور سیرت کے لحاظ سے بھی لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا جَمَالُ الْاَمْبِيَاءِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کا جمال ہیں کَلْ خَاتمِ اللَّذِي جو تجمل ہو گئی یہاں مور واری بات ہی چھوڑ دی ہے کہتے ہیں اس خاتم کی طرح جس سے حسن حاصل کیا جاتا ہے جس سے حسن آ ہوتا ہے بس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے خاتم ہے اب بتائیں مولی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کو ہنسی موقع بڑا اچھا ہنسی ان پر بھی جسے کوئی کسی کسی باتیں کر رہے ہیں علماء بزرگ کہلہ رہے ہیں ان کو حق کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں حضرت مسیم علیہ وسلم کو اسلام کی اب ایک عبارت سن لیجئے جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلے نبوتیں سے آلہ درجہ کا جوام مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا آلہ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی گوہی نبیوں کو سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرساج جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے حضرت مسیم علیہ وسلم کی آنکھوں میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حسن آپ کا مرسلہ آپ کا مقام اب حسن جیتنا چاہیں گالیاں جس کو دینے نہیں ہیں دیں لیکن کوئی شریف نفس انسان جو یہ تحریبیں پڑے جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات کو ختم تکر دے اور اس پر بات ختم ہو جائے اس کو جو زبان گالیاں دیتی ہیں میں نے سمجھ یہ تھی وہ زبان ہے کیا چیز حیرت ہوتی ہیں زبان کو دیکھ کر کس بہیائی سے وہ زبانیں چلتی ہیں جھاگیں مجھ سے نگلتی ہیں اور لوگوں کو ان پر نہیں ان کے ماننے والوں پر لانتیں ڈالتے ہیں تو ان کے ختل کی طلقی ان کی جاتی ہے کہتے ہیں ان کی جانیں حرام ہو چکی ہیں ان پر حرام ہم پر حلال ہو چکی ہیں یہ تو ہو چکی ہیں اب کہتے ہیں قاضیانیوں کو مسلمان کرنے کے کیا حق ہے تیلوی میں نے یہ کرنی دیا تھا یہ جو ہے زینت والا مضمون اس پر مسلمان شہران نے بہت پیارے پیارے اظہار کیے ہوئے ہیں حضرت یہ وہ ان کے ہیں خسرو کہا جو شب بودم من جائی سب جائی کے من بودم وہی پڑھنے والا کلام ہے بہت ہی پیارا ہے وہ تو یونیتہ کے اعلانی کلام ہے اور اس میں یہی منظر ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود سب جائی کے من بودم محمد شم محفظ بود سب جائی کے من بودم اللہ خود میرے مجلس تھا ساتھ جہاں میں نے بذر کی ہے نا آج اپنے عشق و محبت کے ایک لازوال مکان میں وہاں یہ عالم تھا کہ خدا میرے مجلس بنا ہوا تھا اور شم محفظ محمد مصطفیٰ تھے اگر اس شمہ کو دور کرتے تو کون سا حسن دکھائی دیتا اور اس شمہ کے سامنے بھی تیرے پھیکے پڑ گئے دونوں مضمون ہیں جیسے ایک اور اردو شایر میں کہا ہے رات محفظ میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شمہ کے موپے جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا وہاں وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب تو ایسا روشن ہے کہ اس کا جب حسن جلوہ گر ہوا تو شمہ کے موپے دیکھا تو کہیں نور نہ تھا تو یہ مضمون اور آگے بڑھ گیا ہے ایک معنی ہے اگر خدا کے تمام انبیاء شمہ تھے وہ شمہ ہی تھے نور کی شمہ تھیں جو مختلف وقتوں میں روشن کی گئیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اندھیروں کو اجالے کر دیا مجھے جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج شروع ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ شمہ کے موپے جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا کبھی سورج میں بھی چراغ جلا کے دیکھا کسی نے سورج کو چراغ دکھانے کا محاورت تو ہے مگر وہ شمہ دیکھو تو صحیح کوئی بجھائے یا نہ بجھائے بجھی جاتی ہے بیچاری اس کا بے معنی بے مکتب دکھائی دیتی ہے پس حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراجہ مریدہ فرمایا گیا تو یہ ایک خاص لقب ہے یہ خاتمیت کا حقیقی معنی اور گہرہ جو عرفان والا معنی وہ دکھاتا ہے ایسا محمد ایسا جلوہ تروح ہو گیا ہے کہ اپشہ میں ختم ہونے ہی ہونے تھی ان کا فیض جاری نہیں رہ سکتا مولی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب شمع بجھانے کی کوشتی غلط کیا ہے شمع کی ایک فریس بنائی گئی تھی ان سب شمعوں کی فریس بنا کر لکھا تھا کہ یہ فلان میٹل کی شمع ہے یہ فلان کی ہے یہ فلان کی ہے فلان کی ہے اب ان کے نام اس فریس کے بارے لکھ لیں گے اور سورج ہوتا ہے چمکتا رہے مگر شمع کی ضرورت پڑھنی ضرور ہے پس وہ شمع پیچھے سے آئی گی شمع تو اعزاد ہیں قرآنی پہ شمع لاکر یہ سورج کی روشنی ملوڑا جائیں گے سورج غلوب ہوتا تو ہے بعض زفر نظر سبج ہو جاتا ہے مگر ایک چاند بھی تو چھوڑ جائے کرتا ہے اس چاند سے کوئی نور نہیں پاتے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پایا اس شمع کوئی کو پکرتے ہیں جو اپنے زمانے میں جلی اور بجھ گئی اور جس کا فیض ختم ہو چکا ہے یہ باتیں سوچتے نہیں ظہورے میں ہے بھی یہ آخر زمان ہے